پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور دوسرے بہت سارے مذاہب کے لوگ بھی یہاں رہائش پذیر ہیں اور انہیں اپنے مذہب میں مکمل ازادی حاصل ہے پاکستان شو بیس انڈسٹی میں بہت سارے ایسے اداکار موجود ہیں جو غیر مسلم ہیں اور وہ مکمل ازادی سے شو بیس میں کام کر رہے ہیں آج ہم ایسے ہی اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جو غیر مسلم ہیں نمبر ون سونیتہ مارشل سونیتہ مارشل جو کہ پاکستان شو بیس کی ٹاپ کی اداکارہ اور موڈل ہیں وہ پاکستان ٹی وی انڈسٹی کے ورسٹائل اداکارہوں میں سے ایک اداکارہ ہیں انہوں نے بطور موڈل اپنے شو بیس کریئر کا آغاز کیا اور موڈلنگ میں کامیابی کے بعد اداکاری میں قدم رکھا اب سونیتہ مارشل کو مختلف پاکستانی ڈراموں میں اداکاری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو وہ مذہب کے لحاظ سے اصائی ہیں جبکہ ان کے شوہر حسن احمد مسلمان ہیں اور وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں نمبر ٹو جیا علی اٹھالیس سالہ اداکارہ جیا علی جن کا دور دور تک شادی کا کوئی اداکارہ نہیں ہے جیا علی جانی مانی اداکارہ ہیں اور وہ مذہب کے لحاظ سے ایک اصائی ہیں جیا علی بھی پاکستانی ٹی وی اور فلمی سنت میں کامیابی حاصل کر چکی ہیں وہ پاکستان کی کامیاب اداکارہوں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سال کی عمر میں بطور مادل کیا اور کام عمری میں ہی شوہرت حاصل کر کے بڑی کامیابی حاصل کر لی نمبر تھری دانش کنیریا دانش کنیریا جن کا پورا نام دانش پربھا شنکر کنیریا ہے وہ پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں وہ دوہزار سے دوہزار داستہ ٹیسٹ اور ونڈے میں پاکستان قومی ٹیم کی نمائنگی کرتے ہوئے نظر آئے دانش کنیریا مذہب کے لحاظ سے ہندو جبکہ نسل کے لحاظ سے گجراتی ہیں وہ رائٹ ہینڈ سپینر اور اپنی گوگلی ٹرکس کی وجہ سے بہت مشہور ہیں دانش کنیریا پاکستان کرکٹر ٹیم کے بہترین بولرز میں سے ایک ہے پلیز سبسکرائب شو بیس نیوز اوفیشل اور پریس تا بیل آئیکان فار لیٹر شو بیس اپ ڈیٹس نمبر فور نادیا ملک نادیا ملک پاکستان شو بیس انڈسٹی کی ٹاپ اور گلمرس موڈل ہیں انہوں نے بہت سارے مشہور فیشن ڈیزائنرز کے ساتھ کام کیا اور موڈلنگ کے مدان میں بھی بڑی کامیابی حاصل کی ان کے والد ڈاکٹر الگزینڈر جان پارسی تھے جبکہ وہ مذہب کے لحاظ سے اسائی ہیں نادیا ملک نے ایک مسلم ڈاکٹر دانیال سے شادی کی اور شو بیس کو چھوڑ دیا اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ سکارٹ لینڈ میں مقیم ہیں نمبر فائیب بنیتا ڈیوڈ بنیتا ڈیوڈ جو کہ پاکستان کی مشہور موڈل ہیں وہ غیر مسلم ہیں بنیتا ڈیوڈ کو ان کی خوبصورتی اور قابلیت کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے مروف موڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل ان کی فرسٹ کزن ہیں اور ان دونوں میں بہت پیار ہے بنیتا ڈیوڈ بطول موڈل اور ایکٹریس شو بیس میں کام کر رہی ہیں نمبر سکس ریچل گل پاکستان شو بیس کی مشہور موڈل ریچل گل بھی غیر مسلم ہیں وہ مذہب کے لحاظ سے اسائی ہیں ریچل گل بطول موڈل پاکستان کے مشہور فیشن ڈیزائنرز کے لیے شو سٹوپر بھی کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ وہ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں نمبر سیون شبنم شبنم پاکستان شو بیس کی سٹیج اور فلمی اداکارہ تھی ان کا اصل نام جھرنا بیسک ہے اور وہ مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں اداکارہ شبنم نے تقریباً تین تہائیوں تک پاکستانی فلم انڈرسٹری پر راج کیا وہ اپنے دور کی سب سے ٹاپ کی اداکارہ تھی انہوں نے تقریباً ایک سو اسی پاکستانی فلموں میں کام کیا اور بہترین اداکارہ کے لیے بہت سے ایوارز بھی حاصل کیے نمبر ایٹ دیپک پیروانی اس میں دیپک پیروانی کو کیسے بھول سکتے ہیں دیپک پیروانی بینال اقوامی سطح پر پاکستان کے مشہور فیشن ڈیزائنر ہے وہ شو بیس میں بطول موڈل اور ایکٹر بھی کام کر چکے ہیں دیپک پیروانی ایک ہندو ہیں اور ان کا تعلق پاکستان کی ہندو سندھی برادری سے ہے وہ سب سے بڑا کرتا ڈیزائن کر کے گیننز ورلڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ بہترین ڈیزائنر کے لیے کئی اوارڈ بھی جیت چکے ہیں نمبر نائن زوے وکاتی زوے وکاتی پاکستانی موسیقی انڈسٹی کی مقبول سنگر ہیں انہوں نے اپنے میوزک کیلئر کا آغاز پندرہ سال کی عمر میں انگلیش گانہ لکھ کر کیا اس کے علاوہ وہ شو بیس میں رائٹر اور موڈل کی حسیت سے بھی کام کر رہی ہیں وہ ایک غیر مسلم ہیں اور اصائی برادری سے تعلق رکھتی ہیں نمبر ٹین آشیر عظیم اداکار آشیر عظیم جو کہ ڈراما سیریل دھوا میں لا جواب اداکاری کے باعث کافی مشہور ہوئے ان کا تعلق بھی اصائی برادری سے ہے وہ ایک ڈریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اور فیڈرل بورڈ آف رین میو کے لیے کام کر رہی ہیں نمبر الیون آزیکہ دانیال آزیکہ دانیال جو کہ آج کل بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 2014 میں کیا اور اب کامیاب اداکاراؤں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہیں ان کا تعلق بھی اصائیہ سے ہے آزیکہ دانیال بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب موڈل بھی ہیں نمبر ٹویل بینجمن سسٹرز 1980 کی مشہور سنگرز بینجمن سسٹرز جو کہ 1980 میں بہترین گانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھی وہ بینجمن وکٹر کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے 1980 اور 1990 میں ٹی وی سکرین پر بہت راج کیا وہ بھی اصائی ہیں نمبر ٹھرٹین آرین پروین آرین پروین 1960 میں اپنی بہترین آواز کی وجہ سے کافی مشہور تھی انہوں نے بہت سارے یادگار گانے گائے اور اپنی ایک خاص جگہ بنائی ان کی وجہ شہرت بننے والا گانا تم ہی تو ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں ہیں آرین پروین بھی اصائی ہیں اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں رہائش پذیر ہیں نمبر ٹھرٹین سلیم رزا سلیم رزا نے اے دل کسی کی یاد میں بیکار کیوں ہوتا ہے جانے بہاران رش کے کمر یہ ناز یہ انداز جیسے مشہور گانے گا کر اپنی ایک خاص جگہ بنائی سلیم رزا بھی مذہب کے لحاظ سے اسائی ہیں 1950 اور 1960 میں سلیم رزا مشہور پلی بیک سنگر تھے اور مشہور ناد شاہ مدینہ بھی انہی کی آواز میں ہے سلیم رزا 1970 میں کینیڈا میں شفٹ ہو گئے تھے جہاں 1983 میں ان کا انتقال ہو گیا نمبر ٹھرٹین اے نیر اے نیر جن کا اصل نام آرثر نیر ہے وہ 1970 اور اسی کے مشہور سنگر تھے کیا آپ اے نیر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بھی اسائی ہیں ان میں سے کس ستارے کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانی ہوئی کہ وہ غیر مسلم ہیں اور کیا آپ کسی اور پاکستانی ستارے کے بارے میں جانتے ہیں جو غیر مسلم ہو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی